ہالیلویہ پلیز دا لورڈ آل اوف یو یہ نیا مہنہ آپ سب کی لائف میں دھیے سارے آشش خوشیاں اور برکت کو لے کے آئے پر وہ یشو مسیح کے سامر تھی اور پویتر نام میں ہم مانگتے ہیں آمین آپ سب لوگ بلیس ہیں کلیشیا گوڈ بلیس یو آل اوف یو سواغت ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل میں ڈیلی ورڈ اوف گوڈ کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل ہولے گوست پرڈشن کو اور بیل آئیکن کو جرور دبائیں تو آئیے ہم میری پویشوانیوں کی پستک میں سے آج کے پویتر وچن کو پڑھتے ہیں جو پرمیشر کے داس پریریت انکور یوسف نرولا جی کے دوارہ لکھا گیا ہے ہمارا آج کا پویتر وچن ہے پرمیشر کے راجے میں بل پوروک پرویش کریں جیسے مرکوز پانچ ادھائے اس کے اٹھائیس اونتیس آیت میں لکھا کیونکہ وہ کہتی تھی یدی میں اس کے بستر ہی کو چھو لوں گی تو چنگی ہو جاؤں گی اور تونت اس کا لہو بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنی دہے میں جان لیا کہ میں اس بیماری سے اچھی ہو گئی ہالیلویا میرے پیروں بائیول میں لکھا ہے کہ پرمیشر کے راجے میں بل پوروک پرویش کیا جا سکتا ہے پرمیشر آج بھی اپنی نویوں کے دوارہ اپنا وچن بھیج کر آپ کو چھڑاتا ہے اور آپ کو جنگہ کرتا ہے اپنی مرجی کو آپ کے جیور میں جاہر کرتا ہے جس پرکار کوئی بھی کام آپ کرے اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ اپنا پورا جور لگاتے ہیں جیسے ایک بیدار تھی اگر پاس ہونا چاہتا ہے تو اپنی پڑھائی میں تو وہ پورا جور لگاتا ہے کہ میں پڑھائی کروں اور وہ سارا سال پڑھتا ہے اور اچھے نمبر لے کر پاس ہوتا ہے اسی پرکار سے پرمیشر کے راجعہ میں پرولتہ سے پریس پرویش کر سکتے ہیں اپنے آپ چنگائی اور برکت نہیں ملتی آپ کو جور لگانا پڑھتا ہے اپنی چنگائی برکت کے لیے جس پرکار ہم بائبر میں ایک لہو بہنے والی عورت کی بارے میں پڑھتے ہیں کہ بارہ سار سے اس عورت کو لہو بہنے کا روک تھا کیا اس نے کبھی بھی دوائی نہیں کھائی ہوگی کیا اس نے کبھی ٹیسٹ نہیں کروائے ہوں گے پرنتو بائبل بتاتی ہے کہ وہے ڈکٹروں کے پاس اپنا پیسہ بھی خراب کر چکے تھی پر اسے کوئی آرام نہیں ملا تھا جب اس نے پربو ایشو مسیح کے بارے میں سنا تو وہے گھر میں نہیں بیٹھی کہ کاس ایشو مسیح میرے پاس میرے شہر میں آئی کاس ایسا ہو جائے کیونکہ میں چن نہیں سکتی بائبل کہتی ہے کہ اس اسطری نے پرمیشر کے راجے میں پرویش کیا کیسے بھیڑ کو چیرتی ہوئی ایشو مسیح کے پاس گئی اور اس کے پلے ہی کو چھو لیا کیونکہ اس کا وشواس تھا کہ اگر میں صرف اس کے پلے ہی کو چھو لوں گی تو چنگی ہو جاؤں گی اس نے کیا کیا جور لگایا اپنی چنگائی کے لیے جس چیز میں آپ کبھی جور نہیں لگائیں گے اس میں آپ کبھی فلونت نہیں ہوں گی جس چیز میں آپ آرام سے بیٹے ہیں اس میں خدا آپ کو فلونت نہیں کرے گا ہر چیز کا ایک ملیہ ہے جو مہنگی اچھی ہے اس کا ایک ملیہ آپ کو دینا پڑتا ہے پراتھنا کرنے کے لیے بھی آپ کو جور لگانا پڑتا ہے کئی پرکار کی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ آپ ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں جو اس کے راجے کو پرواہویت کر سکتا ہے لیکن آپ کو درنا نہیں ہے آپ کو پورے جور کی ساتھ پراتھنا کرنی ہے اسی لیے میرے پیریوں جیویت چرچ میں جائیں کیونکہ جیویت چرچ میں جانے کے لیے آپ کو کئی پرکار کے سنگرشوں دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے بھی آپ کو ایک ملیہ ادا کرنا پڑتا ہے بہت کچھ چھوڑنا اور تیاغنا پڑتا ہے کیونکہ تب ہی آپ بل پوروک پرویش کر سکتے ہیں اور جب آپ ایسا کریں گے تو پرمیشور آپ کو بہت آشرت کریں گے اس لہو بہنے والی عورت کی طرح اپنی چنگگائی مکتی ادھار برکت کو بل پوروک پرمیشور سے گرہن کریں آمین آمین پراتنا یہ ہے پراتنا آپ کے دوارہ کی جائے سر شکتیمان پرمیشور اس وچن کے لیے میں آپ کا دھنے واد کر دی ہوں پیدا پرمیشور مجھے انگرہ دیجے تاکہ میں آپ کے راجے میں بل پوروک پرویش کرتی جاؤں اور کبھی ڈروں نہ پر وہ ایشو مسیح کے نام میں آمین آمین گوڈ بلیس یو آل اف یو سب کو جام سیکھی